تو بھئی اسلام علیکم اور بھائی ایڈ ختم ہو چکی ہے اور اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایڈ ختم ہونے کے بعد باربی کیو کا سین سٹارڈ ہو جاتا ہے تو آج ہم بنائیں گے اپنے ہاتھ سے چپڑی کباب تو بھائی مسالہ جو ہے وہ یہاں پہ ہم لوگوں نے ریڈی کر لیا ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں مسالہ اس کے اندر ساری وہ چیزیں ہیں جو چپڑی کباب میں موجود ہوتی ہیں تو پڑا پڑ سے رکھتے ہیں کڑائی اور بناتے ہیں اپنا چپڑی کباب چیک کریں بھائی مسالہ چیک کریں خالی تو بھائی ہم نے جو ہے اس کا یہ پیلا بنا لیا ٹھیک ہے اور ایک کباب جو ہے اس کے پرائی پانک کے اندر ڈال دیا دوسرہ تو بھائی یہ جو ہے نا یہ پڑی چپک گیا پڑا پڑ سے جو اس کو آگے کرتے ہیں جو ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا کواب جو ہے وہ چپک چکا ہے یہ دیکھیں یہ والا بھی چپک چکا تھا تو بھائی چپلی کواب کی ریسے بھی جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اس کے اندر ہے کیما ٹھیک ہے اور پین سے چار مسالے ہیں ٹکا مسالہ ہے کوٹی بھی مرچیں ہیں اور 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 موٹا موٹا سا دھنیا ہے تو بھائی دیکھیں یہ والا کواب جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور یہ اب ہم پیچھے سے جو ہے اس کو سیکھیں گے اچھے سے تو بھائی آپ لوگوں کو بتائیں کون کون جو ہے وہ اسٹم چپلی کواب کھا رہا ہے کوئی بریانی کھا رہا ہے کمیٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ اسٹم کیا کھانا کھا رہے ہیں ایت کے تیسرے دن تو بھائی یہ یہ کواب جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا تھا یہ میں نے آدھا توڑ بھی لیا تھا اس کو چکے بتاتے ہیں آپ لوگ تو بھائی یہاں ہانی بھی بیٹھی ہے ہانی اسلام علیکم یہ کیا کر رہی ہیں آپ تو بھائی ہانی نے بھی ایک چپلی کواب جو ہے وہ بنا لیا ہے ہانی آپ نے خود بنایا ہے پکی باتا دیکھ لو ایک آگے بتاؤ کیسا بنا کیسا بنایا ہے چیز بڑیا ہے تو بھائی بہت لشک کے بدل والے کواب جو ہے بنے اور میں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پسینہ کتنا ہم کو ہم تو بھول گئے تو بھائی ہم نے یہاں پہ تیسرا کواب بھی اس کے اندر ڈال چکے ہیں ٹھیک ہے ہمارا یہ والا کواب جو ہے بلکل فل ڈال پھر ریڈی ہو چکا ہے اب یہ والا جو کواب ہے ہم اس کو اُلٹا بُلٹا کریں گے تاکہ دوسری طرف سے جو ہے وہ اچھے سے سیکھ جائے تو ہانی بھی یہاں پہ دیکھیں پتہ نہیں کیا کیا بنا رہی ہے گوش کے ساتھ کھیلو نہیں ہانی گندا نہیں کرو ہاتھ دھوئیتے آپ نے ہاتھ دھوئیتے 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 دکھاؤ تو بھائی میرے ہاتھ ہاتھ سارے تیل تیل میں ہو چکے چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ فٹ بڑے پیڑا بنا اور جلی ایسے ہاتھ بنائی پڑallerی ہے کہ ہاتھ جو از میں اس نے بھی دوسری طرف سے جو بلٹ دتے ہیں اینئux ہمارے کواب جل جائیں گے گائز ای اوائے آواز جو ہے اس کی بڑی خطرناک آواد ہے جو آپ لگتے کرمارا ہے ای ای آئے تیل کیسا ہے تو بھئی تیل ہم نے سام سستر ہو ستا infinity بلکل یہ جو اس کے مسائلے جاد ہوتے نا گائز اس کا کلر ہے یہ چیک کریں آپ لوگ فٹا فٹ سے یہ تین کباب نکلتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو فٹا فٹ سے جو ہے وہ پھوڑ سیں یہاں پہ موجود ہے رائتہ تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی ہم لوگوں نے گھر میں بنایا ہوئے لال چٹنی کا بلکل گاڑا گاڑا جو ہے رائتہ جو ہے وہ چپلی کباب ریڈی ہو کے آ چکے ہیں اور یہ ہانی صاحبہ نے جو ہے یہ آدھا والا پھوڑ دیا تو بھائی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں میں نے یہ والا جو ہے یہ تھوڑا سا زیادہ جلا دیا ہے باقی یہ دونوں نارمل طریقے سے تو فٹا فٹ سے جو ہے اس کو رائتے کے ساتھ پھوڑتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چیک کریں بھائی آپ لوگ بلکل بھار والے چپلی کبابوں کا مزہ ہے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مجھے پسینہ چیک کریں کتنا زیادہ آ رہا ہے بھائی دوسروں کے ہاتھ کے جو ہے نا وہ بندہ کھاتا ہی رہتا ہے لیکن اپنے ہاتھ سے بنا کے کھانے کا جو مزہ ہے نا گائز آئے 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 پانی کھولکے تو بھائی کباب جو ہے وہ سارے الحمدللہ پھوڑ دیئے میں نے اور یہ آخری کباب ہے یہ بھی پھوڑ رہا ہوں تو بھائی فٹا فٹ سے جو ہے تو بھائی یہ سی آج کی ویڈیو امید ہے پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے ویڈیوز کو کیجئے گا لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ملتے ہیں کل ایک نئے ویلوگ میں اپنا بہت سارا سیاہ رکھئے گا اللہ ملکہ ملکہ